اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد المجید باٹی اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایسی کھنڈر نمائی عمارت کے بارے میں جس کے حوالے سے جان کر آپ کو بھی حیرانگی ہوگی جی ہاں کبیر والا بستی سیدہ سے چند گز کے فاصلے پر موجود ایک ایسی کھنڈر نمائی عمارت جس کے کونے کونے سے اتنی بے دردی سے کھڑکیاں دروازے اور اینٹے ادھیڑ لی گئی ہیں جس پر مال مفت دل بے رحم کی مثال سادک آتی ہے جس کے ہر کمرے کے فرش پر جا بجا بکھرے گندگی کے ڈھیر سے اٹھنے والا تاف فون اندر آنے والوں کو ایک الگ عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے بس اب یہاں بسیرہ ہے تو منشیات کے عادی لوگوں اور جرائم پیشہ افراد کا قرب و جوار کی آبادی کے اینی شاہدین کے مطابق یہاں سے گزرنے والے افراد دن ہو یا رات ان جرائم پیشہ لوگوں کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور ہیں اور پھر اگر کوئی مضامت کرے تو اس پر فیرنگ کر کے اسے زخمی یا بعض اکات جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں مگر مجال ہے کہ اہل علاقہ کی طرف سے دی گئی درخواستوں پر ارباب اختیار کے کانوں پر جون تکرینگی ہو جس لا پرواہی کے سبب آئے روز یہ کھنڈر نمہ عمارت بہت منگلے کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ عمارت کس کی ملکیت ہے جسے اتنا لا وارث چھوڑ دیا گیا ہے کہ کوئی لمحہ بھر کے لیے اس کی حالت زار پر توجہ دینے کو تیار نہیں یہ عمارت کوئی ایسا مہمہ نہیں جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا جی ہاں جناب یہ ہے گزرے وقتوں کی وہ عظیم الشان مادر علمی جہاں سے ماضی قریب میں ڈاکٹر انجینئر پرفیسر اور سائنستان پیدا ہوئے یہ ادارہ آج حالات کی ستم ذریفی کے سبب داستان عبرت بنا ہوا ہے زیادہ وقت نہیں گزرا انیس سو انتر میں یہ عظیم الشان عمارت وہ مادر علمی رہی ہے جہاں سے ماضی قریب میں ڈاکٹر انجینئر پرفیسر اور سائنستان پیدا ہوئے انیس سو انتر میں قیم ہونے والا یہ ادارہ اسلامیہ انٹر کالج کبیر والا کے نام سے قیم ہوا جس کی صبح کا آغاز کالج کے گرونڈ میں موجود پرفیسر اور سیکڑوں طلبہ سے کوئی ایک تلاوت کلام مجید کی سعادت حاصل کرتا اور پھر قومی ترانے کی گونتی آواز کے بعد طلبہ اسی عمارت کی چھت تلے علم کے زیور سے آراستہ ہوتے اور اپنی کامیابیوں کی لسٹ کالج کے دفتر سے ملہکہ دیوار پر آبیزان سنگ مرمر کی تختی پر کندہ کرواتے جہاں تعلیمی سرگرمیوں کے علاوہ ان سی سی اور تفریحی سرگرمیوں میں کرکٹ والی بال اور کبڑی جیسے کھیلوں میں اپنا اور اپنے کالج کا نام روشن کیا اور پھر کیا ہوا کہ اسے چند برس کبر ڈگری کالج کا درجہ اور نئی عمارت کیا ملی کہ موجودہ عمارت کو لا وارث چھوڑ دیا گیا یہ خستہ حال عمارت خالی ہونے کے باعث اب بھوت منگلے کی شکل اختیار کر چکی ہے جہاں اب صرف جرائم پیشہ افراد کا قبضہ ہے اور منشیات کے عادی افراد کی آماجگاہ ہے جو عرباب اختیار کی عدم توجی اور انظامیوں کی غفلت کی بہیشی کے سبب آج اس کے خالی گرونڈ کی جگہ پر کبرستان بڑھتے بڑھتے اس لا وارث عمارت کی حدوں تک پہنچ گیا ہے اور وہ دن دور نہیں جب اس خستہ حال عمارت کے نشانات منحدم ہو جائیں گے اور لوگ یہاں عبدی نیند سو رہے ہوں گے جہاں کبروں کے نشانات کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے گا اس سے پہلے کہ مزید دیر ہو جائے میری ان تمام عرباب اختیار سے گزارش ہے جو شاید اسی عمارت کی چھت تلے علم حاصل کر کے کسی آلہ منصب پر فائض ہوں جو اپنے کلم کی ہلکی سی جنبش سے اس مادر علمی کے تقدس کو پامال ہونے سے بچا سکے جہاں علاقہ مکینوں کی بچیوں کے لیے ٹریننگ سنٹر یا کوئی سکول کھول دیا جائے اور کچھ نہیں تو اس عمارت کی تعمیر و مرمت کے بعد ٹیکنیکل کالج کو یہاں منتقل کر دیا جائے جو اب تک قرائے کی بیلڈنگ میں ہے اس کار خیر میں ہمارے بہت سیاستدان بھی اپنی ذمہ داریاں نبا سکتے ہیں جو عوام سے مختلف ٹیکسوں کی مد میں وصول کی گئی رقم سے کسی ترقیاتی منصوبے پر اپنے نام کی بڑی بڑی تختیاں عویزہ کرواتے ہیں اور اب وقت ہے کہ ایک تختی اس مادر علمی کی اصلی شکل بحال کر کے یہاں بھی لگوا دیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں یہاں تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں اور آپ جناب کا نام بھی تاریخ کی اوراک پر ہمیشہ اچھے لفظوں میں تحریر ہو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے سبسکرائب لائک شیئر کے علاوہ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بہتر اور بروقت میسر ہو سکیں اب اپنے ہوسٹ عبدالمجید باٹی کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان